بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم وعلى آلہ و صحبہ اجمعین عالی قدر علماء کرام و سامعین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ڈاک صاحب ہمارے عزیز الرحمن صاحب اپنے شوق اور ذوق سے یقیناً اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ادھر اتنی بڑی بہاریں موجود ہیں ابھی اندر جب انہوں نے مجھے ایک کمرے میں کتاب ہیں پھر دوسرے کمرے میں کتاب ہیں پھر چھوٹے کمرے میں کتاب ہیں پھر اس سے اگلے چھوٹے میں کتاب ہیں پھر نکلے تو بڑے میں کتاب ہیں پھر اس سے اگلے میں پھر اس سے اگلے میں تو اس سے تو میں سمجھا کہ میرا اندازہ تو بالکل غلط تھا ڈاک صاحب کے بارے میں اللہ کریم ان کی کاوشوں میں اور ان کے والد محترم حضرت مولانا سید فضل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے دادا جان حضرت مولانا سید زبار حسین شاہ صاحب اور رحمت اللہ علیہ کی آمال اور برکات اور حسنات کو ان کی نسل میں تادیر اللہ پاک قائم رکھے اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے زخیرہ بنائے اب چونکہ ہمارے سامنے ایک موضوع ہے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ایک ایسا نظام اسلامی جاری تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا اور وہ بادشاہ اسلامی آکام کے مطابق حکومت کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا تھا اور وہ اسلامی آکام کہاں سے مرتب ہوتے تھے اس کے لیے فقہائے کرام کی کاوشیں اس کے کام آتی تھیں حضرت فقہائے کرام نے فقہی مسائل کا استمباد کر کے جو مجموعہ تیار کیے ہوتے تھے یا فتاوہ جمع کیے ہوتے تھے اسی سے رہنمائی لے لی جاتی تھی اور اگر مزید کسی معاہدے وغیرہ کیا کسی عام دنیاوی کام کی ضرورت پڑتی تو وہ شاہی فرمان جاری ہو جاتا اور اس کے مطابق سلسلہ چل جاتا تھا جب انگریز نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو بہت ساری نئی چیزیں بھی انہوں نے متعارف کروائیں جن میں سے کئی اچھی اور فائدے کی بھی تھی جیسے ریلوے اور پریس اور بہت ساری چیزیں اور تعلیم کے شعبے میں بھی کئی ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو اسلامی روایت کی حامل تھی ان کو ختم کیا تو اس سے ہمارا بہت بڑا نقصان بھی ہوا معاشرہ یکسر تبدیل ہو گیا ترقیاتی چیزوں کی وجہ سے بھی اور انگریزی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی تو پہلے پہل تو مسلمانوں نے اپنی تحریکات مسلح تحریکات چلانے کی کوشش کی کہ ہمیں انگریز کو باہر نکالیں لیکن اس میں جب کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے پھر اپنا رخ بدلہ اور سیاست اور علم اور ان چیزوں کی طرف انہوں نے کام کرنا شروع کیا جب پاکستان بننے کی کچھ امیدیں سامنے آنا شروع ہو گئیں اور جیسے ڈاکس صاحب نے بتایا کہ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پاس ہو گئی اور یہ مسلمانوں نے بہت باقاعدہ اعلان کر دیا پہلے اعلان نہیں کیا تھا تصور آتے رہتے تھے کہ الگ ملک بن جائے ایک بنیں ایک سے زیادہ بن جائیں لیکن کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ہم اپنا دینی نظام اس کے اندر جاری کریں اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اس نظام کے مطابق گزریں جو ہمارا اپنا نظام ہے ہم دوسروں کے نظام پہ کیوں چلیں اس کے لئے علام اقبال کی کاوش ہیں اور تصورات بڑے امدہ ہیں آپ سب عزرات کے سامنے ہوں گے چودری رحمت علی صاحب نے کافی اس کے بارے میں کام کیا ان کے تصورات بھی قابل قدر ہیں لیکن وہ مین سٹریم میں نہیں آسکے مین سٹریم میں مسلم لیگ نے کام کیا اور پاکستان بنانے میں اسے کامیابی حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ کچھ علماء کرام نے اور کچھ غیر علماء نے بھی مخالفت کی اور کچھ نے ان کا ساتھ دیا دونوں قسم کے لوگ تھے سچی بات ہے کہ ملک کو تقسیم کرنا آسان کام نہیں ہوتا مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے لئے ایک جنون مسئلہ تھا کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو پا رہے تھے تو انیس سو انتالیس کے لگ بھگ اس کے لئے ایسی کاوشیں شروع ہوئیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لئے مسلمانوں کے لئے کیا کام کریں کہ یہ اپنے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کر سکیں اور ان کے لئے دین پر چلنے کی سہولت موجود ہو سر سید آمن خان کی تحریک اس سے پہلے چل چکی تھی اور ایک تعلیمی نظام ان کا قائم ہو چکا تھا اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کا نظام بھی قائم ہو گیا تھا لیکن جب انتخابات ہوئے انیس سو پینٹیس کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے روشنی میں تو اس میں کچھ صوبوں میں کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کی حکومتیں بن گئی اور مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ تقریباً کہیں بھی نہیں بن سکیں اور انڈین نیشنل کانگریس کی جہاں جہاں حکومتیں بنی تھی ان میں بعض جگہوں پہ مسلمانوں کو وزراء بھی بنایا گیا لیکن وہ جو وزراء تھے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے کانگریس ہی کی مرضی کے مطابق وہ کیا کرتے تھے انہوں نے کانگریس کی حکومتوں نے ہندوئزم کو اتنا فروغ دیا کہ بندے ماترم کے نام سے ایک طرح نہ جاری کر دیا اور مسلمانوں کو اپنے بتوں کے سامنے وہ ہاتھ باننے اور جوڑنے اور جھکنے پر اس طرح مجبور کیا کرتے تھے کہ بچے سکول میں جاتے تو ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوا کرتی تھی انی سو اور تیس کے آخر میں یا انتالیس کے شروع میں قائد آزم کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ جو کانگریسی حکومتوں نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے اس کے بعد کانگریسی حکومتیں جلدی ٹوٹ گئی تھی ملک کی حالات اس قسم کے آئے تو قائد آزم اس کے لیے فکر مند ہوئے اور سب سے پہلے جس شعبے کے لیے فکر مند ہوئے وہ تعلیم کا شعبہ تھا تعلیم کے شعبے کے لیے تعلیم کے شعبے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور وہ کمیٹی جو تھی پیر پر کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے پیر پر کمیٹی کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ کانگریسی حکومت کے تحت مسلمانوں کے جو جو نقصانات ہوئے ہیں دینی لحاظ سے السلام علیکم کیسے ملال ہے خیر یہ سوئے دینی لحاظ سے ثقافتی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے جو جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے ان کا تعین کیا جائے تو ہماری جدید تحقیق میں ایک یہ اسلوب ہے کہ پہلے تحقیق شروع نہ کریں پہلے آن گراؤنڈ آپ تلاش کریں کہ مسائل کیا کیا ہیں ان مسائل کو تیہ کر کے واضح کر کے پھر ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں چنانچہ قائد عاظم رحمت اللہ علیہ نے جو پیر پر کمیٹی بنائی ان کے ذمہ لگایا کہ آپ ان صوبوں کا دورہ کر کے جن کے اندر کانگریس کی حکومتیں تھیں آپ یہ تیہ کریں کہ مسلمانوں کا علمی ثقافتی دینی تعلیمی کیا نقصان ہوا ہے پیر پر کمیٹی نے ریپورٹ دی اور بتایا کہ مسلمانوں کا کلچر تقریبا تبدیل کیا جا رہا ہے ان کی ثقافت تقریبا تبدیل ہو رہی ہے سکولوں میں جاتے ہیں تو ان کو ہندو آنا ترانے پڑھنے پڑھتے ہیں ان کو ہاتھ جوڑنے پڑھتے ہیں ان کو جھکنا پڑھتا ہے اور بہت سارے کام کرنے پڑھتے ہیں اس کے لیے وہ فکر مند ہوئے اور سن انیس سو چالیس کے کہیں ابتدا میں یہ جو ہماری قرارداد لاہور تھی اس سے پہلے ہی انہوں نے پیر پر کمیٹی کا اعلان کیا اور یہ چیزیں بتا دیں کہ پیر پر کمیٹی کے کیا ریپورٹ آئی ہے اور انہوں نے کیا بتایا ہے اس میں مین من چیزیں یہی تھیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی پھر اس کے بعد جلدی ہی ایک اور کمیٹی بنائی گئی یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو کہ جو آل انڈیا ایڈوکیشنل کانفرنس تھی وہ سرسید عامل خان صاحب نے بنائی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ بھی تقریباً انہی کے تحت بنی تھی اسی آل انڈیا ایڈوکیشنل کانفرنس جو ہے انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک اور کمیٹی بنائی اس کمیٹی کو نواب کمال یار جنگ کمیٹی کہا جاتا ہے ان کے ذمہ تعلیم کے لیے اگلا مرحلہ جو ہے وہ لگایا گیا سروے ہو گیا تھا لیکن اس میں جو جو چیزیں باقی تھیں کمال یار جنگ کمیٹی کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ سروے بھی مزید آپ مکمل کریں اور اس کے بعد آپ تجویز بھی کریں کہ مسلمانوں کی ایڈوکیشن کے لیے ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ پہلو تھا دوسرا پہلو جو تھا وہ مسلمانوں کی معیشت اور اقتصاد کا پہلو تھا اور دارگ صاحب ہم تو اپنی جو ہماری گفتگو ہے اس کو اسلامی لاؤ کے اندر رکھے نا تو یہ جو ایڈوکیشن والی بات ہے یا اقتصاد والی بات ہے اس کے لیے ہمیں الگ نشستوں کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت کر لیں فی الحال آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اسلامی قانون کے بارے میں ہے جو پہلے فقہ کی صورت میں ہوا کرتا تھا فقہائے کرام اور مفتی صاحبان اس کو مرتب کیا کرتے تھے اور زیب علمگیر صاحب نے ایک علماء کرام کی مجلس بنا کے ان سے فتاوہ علمگیری جس کو عربی میں الفتاوہ الہندیہ کہتے ہیں وہ مرتب کروایا تھا اور عموماً حکومتیں اسی سے رہنمائی لیا کرتی تھی لیکن اب جب حالات بدل چکے تھے اور دنیا میں دستور آ چکے تھے تو مسلم لیگ جو پاکستان بنانے کے لئے قیادت کر رہی تھی اس نے بھی سوچا کہ اب ہمیں نئی طرز پر کوئی نہ کوئی تیاری کرنی پڑے گی پرانی طرز کی ہماری امارت یا ہماری خلافت یا ہماری ملوکیت وہ اب نہیں چل سکے گی اس لیے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور کوئی چیز ہم بناتے ہیں سب سے پہلے اس میں جس نے پہلا قدم اٹھایا وہ یوپی مسلم لیگ تھی یوپی صوبہ جو تھا اس میں اگرچہ ہندووں کی اکثریت تھی لیکن جو مسلمان تھے وہ بڑے صاحب فکر مسلمان تھے اور بہت کام کرنے والے تھے اور یوپی جو ہے اس وقت اس کا نام یہ اتر پردیش کا اختصار ہے اس زمانے میں یہ یونائٹڈ پروونسز کا اختصار ہوا کرتا تھا صوبہ جات متحدہ اس کو ممالک متحدہ بھی کہتے تھے اس میں کافی وسیع علاقے جو ہے وہ آتے تھے تو مسلم لیگ صوبائی جو تھی یوپی کی اس کے سربراہ نواب محمد اسماعیل خان تھے نواب محمد اسماعیل خان نے قرارداد لاہور پاس ہونے کے بعد ایک عوامی تقریر میں عوامی اجتماع میں یہ اعلان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دو قسم کی چیزیں مرتب کروا لیں ایک تو اسلام کا سیاسی نظام ہو تو یہ ہم سمجھ چکے کہ سیاسی نظام اب بدل چکا تھا وہ چاہتے تھے کہ نئے نظام کے مطابق ہم اپنا اسلام کا بنائیں اور دوسرا جو ہے اسلام کا اقتصادی نظام مرتب کروا لیں اقتصادی نظام آج کے ہمارے موضوع میں نہیں ہے سیاسی نظام ہمارے موضوع میں ہے یہ بات جو ہے اس کو شائع کیا منشور اخبار نکلتا تھا ایک اردو کا یہ قائد آزم نے صرف اس لئے نکالا تھا قائد آزم نے خود دو اخبارات شروع کروایا تھے اردو میں منشور شروع کروایا تھا اور انگریزی میں ڈان شروع کروایا تھا ڈان تو ابھی تک چل رہا ہے اور منشور جو ہے وہ دیلی سے نکلتا تھا بند ہو گیا تو اس کے اندر یہ اعلان شائع ہوا تو مولانا عبد الماجد دریابادی اپنا رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا صدق صدق کے اندر انہوں نے پورا وہ منشور والا جو اعلان تھا جو نواب اسماعیل خان صاحب نے کیا کہ یہ یہ ہم مرتب کرانا چاہتے ہیں اس کو صدق کے اندر شائع کیا اور خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ چلیں جیسی لولی لنگڑی کوئی ایک تنظیم مسلمانوں کی ہے اس نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا گویا کہ مسلمانوں کی سرکاری تنظیم تھی وہ اس لحاظ سے اس نے اپنے ذمہ لیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے صرف اسی پر اکتفاہ نہیں کیا وہ لوگ ویجنری لوگ تھے انہوں نے ایک کمیٹی بھی تجویز کر دی کہ میرے خیال میں ان ان لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کے ساتھ کچھ علماء کو مزید شامل کر دیں اور تیسری شرط یہ ہو کہ انہیں کلی آزادی ہو کہ وہ کسی اور عالم کو یا کسی اور سکالر کو شروع کرنا چاہیں شامل کرنا چاہیں تو وہ کر لیں جن لوگوں کے نام انہوں نے ذکر کیے ان میں یہ تھا کہ اس کی سربراہی تو دے دی جائے سید سلمان ندوی صاحب اس وقت دامت برکات ہوں اب رحمت اللہ علیہ ان کی مدد جو ہے وہ مولانا مودودی کریں گے ان کے ساتھ مولانا شبیر آمن عثمانی بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھی ہوں گے ان کے ساتھ مولانا آزاد سبحانی ہوں گے ان کے ساتھ مولانا عبدالعوف دانا پوری ہوں گے یہ انہوں نے ذکر کر دیئے کہ یہ لوگ اس کام کو کر لیں اچھا ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے چندہ چندہ کوئی چیزیں تو انہوں نے کہا کہ نواب صاحب محمود آباد جو ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور وہ کام اس طرح کے کرتے کراتے رہتے ہیں امید ہے کہ ان سے درخواست کی جائے تو وہ اس پر پیسے جو ہیں وہ لگا دیں گے اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی حکومتیں ہوتی تھیں وہ یا شیعہ ہوتی تھیں یا سنی ہوتی تھیں یا مسلم ہوتی تھیں یا غیر مسلم ہوتی تھیں اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا اب یہاں پہ سلسلہ یوں تھا کہ نواب صاحب محمود آباد جو ہیں وہ شیعہ تھے تازیہ بھی نکالتے تھے مولانا عبدالماجد دریابادی نے ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہوئے یوں بھی لکھا کہ اگرچہ وہ شیعہ ہیں لیکن چند نسلوں سے شیعہ ہوئے ہیں اور اصل میں مولانا دریابادی نے لکھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں یہ پہلی بار میرے لئے ایک شاکنسی بات تھی کہ کیسے حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تو مولانا عبدالماجد دریابادی نے یہ لکھا یہ کومیٹی بن جانی تھی لیکن ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے اس سے اتفاق نہیں کیا کہاں اختلاف کیا ایک مضمون لکھا اس کے جواب میں اور یہ حضرات جس طرح پڑھتے تھے میں حیران ہو گیا کہ لفظ بلفظ ہر رسالے کوئی اتنے اتنے بزرگ پڑھا کرتے تھے ہم تو بہت غافل ہیں ان کے مقابلے میں انہوں نے مولانا عبدالماجد دریابادی کو وہ سارا مضمون اس کا جواب وہ سب کچھ لکھ کے بھیجا اور مولانا نے اس کو بھی شائع کیا اور اس کا جواب بھی شائع کیا اور یہ سوال و جواب اور یہ مضمون رد مضمون جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا کئی رسالوں کے اندر آیا اور اس کو اگر مصبت انداز میں لیا جائے تو اس انداز سے ہم چونکہ ڈاکٹس صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے تجزیہ بھی کرنا ہے تو تجزیہ کے حوالے سے اس کو مصبت انداز میں لیا جائے منفی لیں تو یہ کہیں گے کہ یار مولوی تو ہمیشہ ہی لڑتے ہیں اس وقت بھی لڑتے رہے ایک بات سامنے آئی تو اختلاف کرنا شروع کر دیا مصبت انداز سے لیا جائے تو اس میں سے بہت سے خیر کے پہلو نکلے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے اکابر اور اصلاف علماء اکرام اہل علم جو تھے وہ اتنے بیجنری تھے کہ ان میں سے ہر بندے کی ایک سوچ اور ایک حل ان کے پاس مسئلہ کا موجود تھا اور اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کیا اور یہ پہلا مرحلہ تھا ہمیشہ رسرچ میں ہوتے ہی ایسا ہے کہ ہپو تھیسز آپ بناتے ہیں ایک تخیلاتی بناتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ کس طریقے سے ہوگا کس طریقے سے ہونا چاہیے ایک تصور بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے رسرچ جو ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے اپنے بزمون میں لکھا کہ میرے نزدیک اسلام کا سیاسی نظام وہ شخص مرتب کر سکتا ہے جو مغربی دستوری اصولوں سے اچھے طریقے سے واقف ہو مغربی دستوری اصولوں سے اچھے طریقے سے واقف ہو اور ایک جگہ کہیں انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ میرے خیال میں عرب کے اندر جو سیاسی استلاحات استعمال ہوتی تھیں ان کو ترک کر دیا جائے اور دور جدید کی استلاحات جو ہیں وہ استعمال کی جائیں خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ مغرب نے جو دساتیر بنائے ہیں اس کی جو ترتیب ہے پہلے ایگزیکٹیو یعنی انتظامیہ ہوتی ہے پھر مقننہ ہوتی ہے پھر اس کے آگے ادارے ہوتے ہیں پھر اس کے آگے ادارے ہوتے ہیں تو اس قسم کا فارمٹ یا اس قسم کا سیگا یا اس قسم کا انشاء جو ہے وہ اختیار کیا جائے اور استلاحات بھی آج کے دور کی استعمال کی جائیں اس کے لئے انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی پتہ نہیں حضرت کہیں ہماری رہنمائی اس میں کر دیں یا ڈاکٹ صاحب کوئی اس پہ تحقیق کر لیں وہ بہت بڑی بات یہ ڈاکٹ صاحب نے لکھی کہ یہ جو خاکہ ہو اس کے اندر سارا مواد قرآن مجید سے حدیث سے سیرت سے اور فقہ سے لے کے ڈالا جائے تاکہ ایک طرف تو دور جدید کی استلاحات سمجھ میں آئیں اور دوسری طرف ہمارا اسلامی جو روح ہے وہ اس کے اندر موجود ہو اور اس کے مطابق ہم چلائیں ڈاکٹ صاحب نے آگے لکھا یہ بہت بڑی بات تھی پورے ہندوستان میں میرے نزدیک اس کے قابل کوئی آدمی نہیں جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ مغربی سٹرکچر کو بھی جانتا ہو قرآن و حدیث سے اس طرح واقف ہو کہ تجزیہ کر کے چیزیں نکال کے نچوڑ نکال کے وہ اس کے اندر ڈال دیا اور یہ ایک جدید دستور جو ہے کسی اسلامی ریاست کا تیار ہو جائے مولانا عبدالواجد دریابادی نے باوجود اعترام کے تھوڑا بہت غصہ بھی دکھایا ڈاکٹر حمیداللہ صاحب پہ اور آگے مضامین جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اور انہوں نے کہا کہ جی اچھا جی اگر آپ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کہنے کی حمد کون کرے گا کہ آپ بھی اس کام میں شامل ہو جائیں تو لہٰذا ہم تو کوئی مغربی استعلاع اور کوئی مغربی وہ چیز جو ہے وہ نہیں کریں گے استعمال نہیں کریں گے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے فرمایا کہ میں اس لیے بھی شامل نہیں ہونا چاہتا کہ مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں میں اسلام کا بین الاقوامی قانون جو ہے اس پہ کام کر رہا ہوں اور ابھی تک مجھ سے وہ ختم نہیں ہوا جن حضرات نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کو پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ سیرت طیبہ کا متعلق اور تجزیہ کر کے کس طرح اس کو قانونی شکل میں ڈالتے ہیں وہ انہی کا حصہ تھا اس جیسا شاید کوئی نہیں کر سکا ہمارے مرشد و محبوب ڈاکٹر محمود آمد غازی رحمت اللہ علیہ نے اس کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر حمیداللہ صاحب تک شاید نہ پہنچ سکے ہوں وہ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی اس سلسلے میں تقلید کرتے تھے ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ان کا مطالعہ کرتے تھے انہوں نے بہت بڑا کام کیا کہ سیئر سغیر اور سیئر کبیر جو ہے ان کو اسلام کا انٹرنیشنل لاؤ ثابت کرنے کے لیے اچھے فارمیٹ میں تبدیل کیا اور خطبات باول پر جس طرح ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے تھے اسی طرح ڈاکٹر محمود آمد غازی صاحب نے بھی خطبات باول پر دیئے بارہ خطبات ہیں اور ان کے اندر اسلام کا قانون نے بین الممالک اسی طرح سیئر سغیر اور سیئر کبیر سے بیان کیا لیکن ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا بلکل یہ اور انداز ہے انہوں نے مکہ مکرمہ میں بھی باقاعدہ پراپر حکومت تلاش کی اس زمانے میں جب قبائلی نظام ہوا کرتا تھا ان کی ایک کونسل تلاش کی ان کی مشاورت تلاش کی ان کے وزاراء ان کی ذمہ داریاں ان کے شعبے انہوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا تو ہو سکتا ہے اس گہری نظر سے دیکھتے ہوئے انہیں کوئی بندہ اس قابل نہ نظر آیا ہو ویسے علامہ اقبال نے بھی انیس سو سنتیس میں ڈاکٹر مصطفیٰ المراغی جو کہ جامعہ عزر جو کہ عزر شریف کے وہ شیخ العزر تھے ان کو لکھا تھا کہ ہم پنجاب میں ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا شخص دے دیں کوئی جس کو انگریزی بھی اچھے طریقے سے آتی ہو اور جس کو اسلام پر بھی اچھی طرح کمانڈ ہو تو ڈاکٹر مصطفیٰ المراغی نے معذرت میں خط لکھا تھا کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے گویا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ان دونوں چیزوں کو یک جا کرنا کسی ایک شخصیت میں وہ کوئی آسان کام نہیں تھا وہ خاصا مشکل کام تھا یا لوگ انگریزی قانون پڑے ہوئے تھے انگریزی چیزیں جانتے تھے یا قرآن و سنت کو جانتے تھے اور قرآن و سنت کو اگر بیانیاں اور روایتی انداز میں پڑھا جائے اور پیش کیا جائے تو اس سے دستور نہیں بنتا تھا اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی تو ممکن ہے ڈاکٹر احمید اللہ صاحب نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہو اگر ہم اس کا تجزیہ کریں کہ مولانا عبدالن ماجد دریابادی نے اتنا سخت بات کیوں کی کہ جناب ہم تو بالکل انگریز کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور جو مغرب ہے اس کے دھانچے کے قریب بھی نہیں جائیں گے ہم تو اسلامی دھانچہ تیار کریں گے اور اسلامی استلاحات ہوں گی اور اسلامی مواد بھی ہوگا تو اس کی ایک وجہ یہ سمجھاتی ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی مولانا عبدالن ماجد دریابادی نے وہ مجھے ایک میاں والی کے اپنے حافظ صاحب کی بات یاد آ رہی ہے بہت غصے والے تھے میں نے بچپن میں ان سے سائیکل لی کہ تھوڑی دیر دور سے ہو جاؤں تو سائیکل لے کے واپس آیا تو وہ بہت غصے میں تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں سے باغ جاؤ نہیں تو میں تمہاری پٹائی کروں گا میرے دادا جی کے شاگرد تھے بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے تمہاری کھولیاں کٹا ہوا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ مربانی کریں میرے ہاتھ سے بچ جائیں یہاں سے نکل جائیں مولانا عبدالن ماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں لکھا تھا کہ میں نے تو الہاد کا جو ہے زمانہ کٹا ہوا ہے جب وہ فلسفہ پڑھتے تھے اس میں علیگر یونیورسٹی میں تو وہاں تو وہ دین سے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی ہر چیز سے فارغ ہو گئے تھے اور نکل گئے تھے اور کافی عرصہ انہوں نے اس میں گزارا تو پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مربانیوں سے اور ان کی توجہات سے ان کو جو ہے وہ واپس آنے کی توفیق ملی تو جس بندے سے کوئی چیز ایک دفعہ گم ہو کے دوبارہ ملی ہو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کا رسک لے سکے تو انہوں نے رسک لینے کی بلکل ہمت نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ بلکل اسلام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی مغرب کوئی عرب کوئی چیز نہیں ہے تو تجزیہ میں یہ بات جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ دو نکتہ نظر بن گئے ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا کہ مواد اسلامی ہو اور تجزیہ کے ساتھ ہو روایتی نہ ہو اور دھانچہ جو ہے وہ مغربی ہو اور اسطلاحات مغربی ہو اور دوسرا نکتہ نظر بن گیا کہ ڈھانچہ بھی اسلامی ہو اور مواد بھی اسلامی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا دریابادی کی بھی بہت گہری نظر تھی آگے جا کے ہم تھوڑا سا اس پہ تفسرہ کر لیں گے کہ انہوں نے جو خاکہ دستوری بنایا وہ کمال کا خاکہ تھا وہ واقعتاً ایسا تھا کہ اسلامی استلاحات بھی تھی ڈھانچہ بھی تھا اور اس میں اسلامی مواد بھی تھا واقعی وہ اپنے دعوے میں سچے تھے اگر ہم ان کا ڈھانچہ نہ دیکھتے بنا ہوا اور خاکہ نہ دیکھتے تو شاید ہم کہتے کہ حضرت جو ہے وہ روایت پسندی سے کام لے رہے تھے حضرت جدید ان کو تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے تھے لیکن آگے چل کے ہم میں اگر بھول بھی جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ اچھا تیسری شخصیت جو تھی وہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے شخصیت تھی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا بھی نام چونکہ اس کے اندر آیا تھا تو انہوں نے بھی احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی دستور بنانے کی ضرورت نہیں کوئی سیاسی نظام بنانے کی ضرورت نہیں یہ لوگ جو ابھی تحریکیں چلا رہے ہیں یہ لوگ جو ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں نہ دین کا ان کو پتا نہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ اس طرح کی کوئی دینی ثقافت پہ چلنے والے تو آپ دستور بنا کے ان کو دے دیں گے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اسلام پہ تو نہیں چل سکتے لہٰذا جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کی تربیت کا کام شروع کریں تربیت کا ایک نظام وضع کر دیں اور جب تربیت ہو جائے اور بہت سے لوگ تربیت یافتہ جمع ہو جائیں تو پھر یہ الفاظ مجھے تو خاصے سخت لگے شاید مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ وسلم زیادہ اس میں ہوں اللہ تعالیٰ پہ توقل زیادہ ہو اور وہ کسی خاص کیفیت میں ہوں تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم جتھا بنا کر حکومت الہیہ قائم کر دیں گے یک دم یعنی کہ ہٹ جاؤ اسلام آ گیا ہے وہاں پہ اسلام کو نافذ کر دیں گے تو انہوں نے کوئی 26 دسمبر شاید 1940 کو جماعت اسلامی قائم کی تو جماعت اسلامی قائم کر کے انہوں نے شرط لگا دی کہ وہ شخص رکن بن سکتا ہے جو سرکاری ملازمت نہیں کرے گا اور اگر کر رہے ہو تو وہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی اور آپ کوئی الیکشن نہیں لڑیں گے ان حکومتوں کے ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ نے الیکشن لڑا ہوا ہے اور آپ کہیں ممبر ہیں تو آپ کو وہاں سے ریزائن کرنا پڑے گا یہ دو باتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو مشکتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا اور ہم تربیت صرف اسی طریقے پہ کریں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ جو ہم بچپن سے پڑتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگ پکڑتے تھے لوگ مارتے تھے لوگ گالیاں دیتے تھے لوگ فلان کرتے تھے لوگ فلان کرتے تھے یہ سارا کچھ مولا مدودی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرما دیا اور اس پر ڈٹ گئے اور جماعت اسلامی بنا دیا اور اس طریقے سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا یہ ایک الگ موضوع ہے اس کی خاص ضرورت بھی یہاں بیان کرنے کی نہیں ہے تو جناب یہ جو کمیٹی ہے یہ تو نہ بن سکی جو مولانا دریابادی نے بنانے کا کہا تھا لیکن لگتا یہ ہے جیسے ڈاکٹ صاحب بڑے جذبے سے بتا رہے تھے کہ وہ لوگ کتنے مخلص تھے اس کام کے ساتھ کہ ہم نے واقعی ایک اسلامی ملک بنانا ہے تو مسلم لیگ کو آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ وہ بے نمازیوں پر مشتمل تھی یا یہ تھا یا وہ تھا وہ لوگ اتنے مخلص تھے اور اتنے اپنی دھن کے پکے تھے کہ اس میں ناکامی کے بعد اور یہ پورا مقالمہ چھپنے کے بعد دو تین دفعہ مضمون بازی ہوئی اور اس کے بعد بھی وہ اس سے ٹلے نہیں اس سے ہٹے نہیں بلکہ نواب اسماعیل خان صاحب نے چودری خلیق الزمان صاحب کو ساتھ لیا اور چار پانچ جنوری کو دو دن کا اجلاس کیا کہاں پہ کیا ندوہ العلماء لکھنو میں حبیبیہ حال ندوہ العلماء لکھنو میں اجلاس کیا اور مولا شبیر عامل عثمانی بھی موجود تھے اور سید سلمان ندوی صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک مجلس ایک کمیٹی قائم کر دی اس کے لئے اس کا نام رکھا مجلس نظام اسلامی اور اس کے ذمہ لگایا کہ آپ لوگ دو چیزیں مرتب کریں گے اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا اقتصادی نظام اقتصادی نظام ہمارا موضوع نہیں ہے سیاسی نظام کے بارے میں سید سلمان ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ رابطہ کار یا کنوینر ہوں گے اس کے اور جو اب اجلاس میں لوگ موجود ہیں آپ ان کو بھی شامل رکھیں گے اور نئے بندے شامل کرنا چاہیں تو ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ کام آپ نے کروانا ہے سید صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زیرک بہت سمجھدار اسلام کا بڑا درد رکھنے والے بہت بڑی شخصیت تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ خود لکھنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے میں مرتب کر کے دے دیتا ہوں انہوں نے ملک بھر میں علماء کرام کو خط لکھے جو نمائی علماء کرام تھے اور ان سے درخواست کی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ خاکے بنا کے دیں کہ اسلامی ریاست اگر اب بن جائے تو اس کا دستور کیا ہو سکتا ہے کس قسم کا ہو سکتا ہے تو خطوں کتابت جو ہوتی رہی تو عزت سید صاحب جو ہیں وہ علامہ شبلی نومانی کے شاگرد رشید بھی ایک طرح سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے علمی لحاظ سے علمی لحاظ سے تو شبلی اکیڈمی آزم گڑ جو انہوں نے بنائی تھی شبلی صاحب کی یادگار میں اور وہاں سے معارف رسالہ نکل داتا ہے ماشاءاللہ اب تک نکل رہا ہے بڑی بات ہے کہ اب تک وہ رسالہ نکل رہا ہے سید صاحب اس کے ایڈیٹر تھے اور اس میں شذرات لکھا کرتے تھے ایڈیٹر کی جو رائے ہوتی ہے یا ایڈیٹر نے جو خبر وغیرہ دینی ہوتی ہے یہ جو ابتدائیہ ہوتا ہے وہ شذرات کے نام سے لکھا کرتے تھے تو وہ شذرات میں ساتھ ساتھ بتاتے رہتے تھے کہ اب خط لکھنے کا کام جاری ہو گیا ہے اب خط بھیج دیئے گئے ہیں اب فلان کر دیا گیا ہے پوری روداد گویا کہ اس کے اندر وہ دیتے رہتے تھے تو پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ تین حضرات کی طرف سے ہمیں خاکے موصول ہوئے ہیں ایک خاکہ تھا مولانا عبد الماجد دریابادی کی طرف سے ایک انہوں نے کہا مولانا عبدالعالہ مودودی صاحب کی طرف سے اور ایک تھا مولانا عبدالعوف داناپوری صاحب کی طرف سے اب یہ زمانہ چونکہ انیس سو چالیس اکتالیس کا ہے بہت پرانی چیزیں کبھی ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی ہیں اس میں بھی یہ چیزیں لکھتے ہوئے جب میں پھنس جاتا تھا تو ہمارے ڈاکٹر عزیز رمان صاحب اس میں بھاگ دوڑ کر کے کہیں کسی سے انڈیا میں رابطہ کیا کسی سے کہیں کیا کہیں کیا کئی ساری چیزیں انہوں نے مہیا کروا دیئے اور وہ ایک تسلسل جو ہے اس میں قائم ہو گیا تو ہمیں کوئی اور خاکے تو نہیں مل سکے مولانا عبد الماجد دریابادی کا جو خاکہ تھا وہ انہوں نے صدق کے اندر دو قسطوں میں شائع کیا تھا اچھا خاصا لمبا خاکہ تھا کوئی دس بارہ اب وہ آپ جو ہیں اسلام کے سیاسی نظام کے انہوں نے وہ تجویز کیے تھے مجھے لگتا یہ ہے کہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ سیاسیات پہ بہت زیادہ لکھتے تھے شاید انہوں نے خاکہ نہ بنا کے دیا ہو اور یہی فرمایا ہو کہ میں نے جو علیگر میں اس پہ لیکچر دیا ہے کہ اسلامی ریاست کیسے قائم ہوتی ہے آپ اسی کو لے لیں کیونکہ انہوں نے پورے ان دنوں میں لیکچرز وغیرہ دے کے اپنا تصور ظاہر کر دیا تھا کہ کس طریقے سے اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے اور وہ انقلابی طریقہ تھا وہ دستوری طریقہ نہیں تھا ان کے نزدیک دستور جو ہے وہ ریاست کے قائم ہونے کے بعد بننے کی ضرورت تھی پہلے دستور بنانے کی ضرورت نہیں تھی ان کا لٹریچر بہت زیادہ ہے اسلامی ریاست کے اوپر مولا مودودی نے سب سے زیادہ لکھا لیکن یہ جو ایک سلسلہ تھا اس کے اندر معلوم نہیں کہ انہوں نے شاید خاکہ دیا ہو ہمیں پتہ نہ چلا ہو یا یہی چیز جو ہے وہ سامنے آگئی ہو اچھا جی سید سلمان ندویر رحمت اللہ علیہ نے جب خاکے مل گئے تو انہوں نے اپنے ندویر علماء کے ایک مدرس حضرت مولانا محمد اسحاق صدیقی سندیلوی ان کے ذمہ لگایا کہ آپ ان خاکوں کو دیکھ کر تو ایک کتاب مرتب کر دیں اسلام کا سیاسی نظام پہ مولانا اسحاق سندیلوی رحمت اللہ علیہ بعد میں پاکستان بننے کے کافی عرصہ بعد کراچی آگئے تھے اور مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے کی سرپرستی میں یہاں پہ کام کرتے رہے بن نوری ٹون میں اور یہیں پہ ان کا انتقال ہوا انہوں نے بہت جلدی جلدی میں وہ خاکہ تیار وہ پورا مسفدہ جو ہے تیار کر لیا دستور کا یا اسلامی سیاسی نظام کا وہ تیار کر لیا دوسرا مرحلہ یہ ہونا تھا کہ اس کو علماء کرام کے پاس بھیجنا تھا جتنے مولانا شبیر عمد عثمانی مولانا عبدالحامد بدعیونی عبدالعفدان آپورین سب کے پاس بھیجنا تھا تاکہ وہ اپنی آراء اس کے اوپر دیئے ہیں اور اس کو ختمی شکل جو ہے وہ دی جا سکے لیکن ایسا ہوا کہ وہ بھیجنے تک کی اطلاع ہے کہ یہ نسخے جو ہیں بھیج دیئے گئے ہیں علماء کرام کو واپس آنے کی کوئی اطلاع ہمیں کہیں نہیں ملتی تو وہ پھر مسفدہ انیس سو چھپن میں جب دستور بن گیا پاکستان کا تو اس وقت آزم گھڑ سے شائع ہوا اسلام کا سیاسی نظام کے نام سے مولانا عساق سندیلوی کا نام بطور مصنف اس پر لکھا ہوا تھا یہ تو اطلاع ہو گئی تجزیہ کیا ہے تجزیہ یہ ہے ہمارا علم تو کوئی ہے کسی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن چلیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں بیان کرنے کی کہ جن دنوں میں مسلم لیگ نے یہ بات کی تھی کہ اسلام کا سیاسی نظام ہم نے مرتب کروانا ہے انہی دنوں میں مولانا عساق سندیلوی اس وقت ینگ تھے جوان تھے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی اسلام کا سیاسی نظام کے نام سے اس کتاب پر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تفسرہ کیا تھا اور وہ صدق رسالے میں چھپا تھا وہ تفسرہ اچھا خاصت سخت تھا اور اس تفسرے میں مولانا نے کہا تھا کہ بس کتاب تو انہوں نے لکھ دی ہے ستحیت ان کے ذہن میں ہوتی ہے اور ان کو اسلامی سیاسی نظام کی کوئی گہرائیوں کا تو کوئی علم نہیں ہے اور یہ زیادہ تر دو قومی نظریہ کو لے کے بھاگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اترازات لوگوں کے ذکر کر کے اس میں اس میں سخت سے جواب دے دیتے ہیں کوئی علمی جواب نہیں دیتے اور اس قسم کا انہوں نے اس کے اوپر تفسرہ کر دیا اور یہ جو ہے صدق رسالے میں چھپ گیا اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی آئی کہ مولانا محدودی جو رسالہ نکالتے تھے ترجمان القرآن یہ بھی اس وقت سے نکل رہا ہے بہت پرانا ہے اس کے اندر مولانا عساق سندیلوی کا لمبا سا مضمون اسلام کا سیاسی نظام اور فلاح عالم اس نام سے یہ چھپا دو قسطوں میں ترجمان القرآن میں ایک مہینے میں اور ایک مہینہ چھوڑ کر اگلے مہینے میں اب اس سے تھوڑا سا یوں لگتا ہے کہ پہلی کتاب پر جو مولانا محدودی نے سخت تفسرہ کیا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور مولانا سندیلوی نے ان کو کہا کہ حضرت بتائیں میں پھر کیسے لکھوں مجھے تو جو ذہن میں تھا میں نے لکھ دیا تو پھر جب انہوں نے ان سے سمجھ کے یا ان کے ساتھ وہ اس کو بالکل ماننے کے لئے تیار نہیں ہو رہے تھے اس کے اندر جو استلاحات تھیں وہ اسی طرح کی تھیں جو مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے مولانا محدودی اسلامی حکومت کو حکومت الہیہ کا نام ہی دے رہے تھے اس کے علاوہ اسلامی حکومت وہ اس کو کوئی نام نہیں دے رہے تھے اور طریقہ کار انہوں نے وہی بتایا تھا اور ان کا ایک نکتہ نظر یہ بھی تھا کہ یہ صرف مسلمان قائم کریں گے باقی لوگ جو ہیں ان کی اپنی اپنی عیسیت متعین ہو یا جو کچھ بھی ہو لیکن یہ کام جو ہے مسلمان تربیت یافتہ جس کو بعد میں انہوں نے صالح کی عادت کہا وہ قائم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا تو یہ مضمون کا چھپ جانا مجھے یوں لگتا ہے ادنہ ستال بلوں ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے مجھے یوں لگتا ہے یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں جو مولانا محدودی فرما رہے ہیں تو اس کے مطابق انہوں نے وہ مضمون لکھ دیا اب یہ مصفدہ جب چھپا ہے انیس سو ستاون میں اور اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے اندر تو ساری استلاحات اور سارے مضمون جو زیادہ تر وہی ہے جو کہ پہلے دو مضامین میں چھپ چکا تھا اور وہ تو بہت سخت قسم کا ہے کس قسم کا سخت ہے کہ شیعہ اور سنی کا شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ خلافت کے قائل ہیں اور اہل تشیعہ امامت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خلافہ جو ہیں انہوں نے تو زیادتی کی انہوں نے حضرت علی کی امامت جو ہے وہ چھین لی اور پھر وہ امامت کا سلسلہ پھر تصوف میں چلتا ہے سیدنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آگے کی طرف چلتا ہے تو یہ اختلاف تو بہت بڑا تھا لیکن اس کو خاصے سخت انداز میں اس مسفدے میں بیان کیا گیا تھا اور عرباب حل و عقد والا جو ہمارا تصور ہے خلیفہ کو مقرر کرنے کے لیے اسی تصور کو مولانا عساق سندیلوی نے اس مسفدے میں قائم رکھا اس تصور کا نتیجہ کیا نکلا کہ عرباب حل و عقد تو صرف علماء ہو سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا انہوں نے لکھا کہ اس میں نہ تو کافر شامل ہو سکتا ہے نہ اس میں شیعہ شامل ہو سکتا ہے نہ اس میں عورت شامل ہو سکتی ہے تو اب جناب یہ کام تو خراب ہو گیا کیونکہ ملک جو بننا ہے اس کے اندر تو یہ سارے لوگ ہونے اور وہ تو سوچ رہے تھے کہ جناب ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے کہ جدید دور میں بھی چل سکے اب دار الحرب اور دار الاسلام اور وہ کام تو اب نہیں رہا اب تو نیشن سٹیٹس آ گئی ہیں تو وہ جو میں نے ارز کیا کہ ہمارے پاس یہ اطلاع تو ہے کہ مصفدے بھیجے گئے نظر سانی کے لیے لیکن یہ اطلاع نہیں کہ نظر سانی ہو کے واپس آئے یا نہیں آئے وہ جب کتاب چھپی ہے تو مولانا تو زندہ تھے مولانا عبدالنواجد دریابادی انہوں نے اس کا پیش لفظ لکھا اور مولانا معین الدین احمد ندوی نے اس کا جو ہے مقدمہ لکھا تو اس کے اندر ان دونوں حضرات نے لکھا کہ جی پہلی تو اس کی پہلا اجلاس تو ہوا تھا پھر اس کے بعد یہ تیار ہوا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ بعد میں اس کا آخری اجلاس ہونے کی نوبت نہیں آئی تو گویا کہ ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا اور محسوس نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے بارے میں ایسا سوچنے سے بچائے لیکن لگتا یہ ہے کہ جن بزرگوں کے پاس بھی مسفدہ گیا ہے انہیں وہ مسفدہ موجودہ حالات کے مطابق نہیں نظر آیا کہ یہ ہمارا شاید کام چلا سکے یا نہ چلا سکے تو اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کیس پر خطوں کے تابت ہو اور سب کو پتہ چلے کہ جی مولویوں میں پھر اختلاف ہو گیا جی نہیں مان رہے یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے تو اس کو دبا دیا کسی جگہ پہ یہ مسفدہ پھر مولونا عبدالواجد دریابادی لکھتے ہیں کہ کافی عرصے بعد ایک عزیز الدین نامی شخص تھے مسلم لیگ میں کام کرتے تھے بڑے مشہور بھی تھے انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ نے جی اس پر بڑی محنت کیا ہے اور یہ تو پہلی دفعہ کام ہوا ہے اس طرح تو پہلے اس طرح کا پہلے تو کبھی کام نہیں ہوا اور مسلم لیگ والے تو اب چھاپنے والے نہیں تو آپ مربانی کریں یہ مجھے دے دے میں چھاپ دیتا ہوں اور پھر یہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو وہ فرماتے ہیں میں نے مسفدہ اٹھا کے بھیج دیا اس کے بعد نہ مسفدہ کا پتہ ہے نہ عزیز الدین صاحب کا پتہ ہے کہاں گئے اور کیا سلسلہ ہوا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا مولانا مہین الدین احمد ندوی کا کہ انہوں نے سید صاحب کے پرانے اوراک وہ پھرولتے پھرالتے ہوئے اس میں سے کہیں ان کی ہاتھ وہ مسفدہ لگ گیا جو سید صاحب کے پاس تھا اور انہوں نے اس کے ابتدائی ابواب کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنے نوٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی لکھے ہوئے تھے تو اسی کو ایک آت دفعہ دیکھ کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ مزید اس میں تاخیر کریں یہ جیسا کیسا ہے چھپ جائے تو یہ ایک چیز تو سب سے پہلی کاوش جو ہے وہ سامنے آ جائے گی اس مسفدے کے اندر ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ مولانا سندیلوی نے اس میں ذکر کیا ہے اپنے مقدمے میں کہ میں نے لکھا تھا اب میں نے موجودہ حالات کو دیکھ کے تو اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور کچھ اختصارات میں نے اس میں کیا ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ اس مجلس کے بنانے کے بعد مسلم لیگ نے اور بھی کئی ساری کاوشیں کی کہ سیاسی نظام جو ہے وہ ایسا مرتب ہو جائے کہ سارے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو اور پھر ان دنوں تو دستور کی رپورٹیں بھی کافی ساری آ چکی تھی ہیں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی طرف سے تو شاید مولانا عساق سندیلوی صاحب نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی اور مختصر بھی کیا اور یہ بتایا کہ یہ تو ہم نے بنیادی اصول بنا دیئے ہیں اس کے بعد تفصیلی دساتیر جو ہیں وہ خود بنائے جا سکتے ہیں یہ چیز پہلے موجود نہیں تھی بعد میں جب انہوں نے چھاپا تو وہ آگے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے حالات کو بھی دیکھ کہ کچھ تبدیلیاں اس میں کرنے کی کوشش کی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرانی ہی اس کے اندر باقی رہ گئی تو انہوں نے اس کے لیے ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ سیاسیات کے جدید مسائل ان جدید مسائل میں پھر انہوں نے الیکشن کو مانا ہے پہلے الیکشن کو مانا نہیں تھا اس کے اندر الیکشن کو مانا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے عوام سے رائے لے لی جائے لیکن عوام کی رائے تائیدی ہوگی اس سے نسب خلیفہ نہیں ہوگا نسب خلیفہ جو ہے وہ تو عرباب حلو عقدی کریں گے عوام جو ہے وہ ایک بیعت کی شکل بن جائے یا تائیدی رائے ہو جائے یہ ٹھیک ہے کہ عوام کا پریشر ہوتا ہے اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا اس قسم کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ اس میں لکھ دیئے اس طریقے سے اس کو ہم مصفدے کو یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگ انتہائی فکر مند تھے اور انہوں نے انتہائی خلوط سے کوشش کی لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس کے اندر اس قسم کا لٹیچر تو موجود نہیں تھا ہمارا پرانا سیاسیات پہ کافی لٹیچر ہے ماوردی وغیرہ کا اور کتاب الامامہ و سیاسہ میں اور کافی ساری چیزیں ہیں ابن کتہبہ کی بھی شاید اس سلسلے میں کتاب ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں لیکن اب تو اس کا طریقے کار بدل چکا تھا نظام حکومت بدل چکا تھا تو ایک دستوری اسلامی جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے ایک دستور بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا تو ہم میرا خیال ہے کہ ہم جدید دور میں سے لوٹ کرتے ہیں اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس دور میں یہ اجتہات کرنے کی کوشش کی اور اس کو آگے بڑھایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ مسابدہ جب تیار ہو گیا اور پھر گم ہو گیا غائب ہو گیا اس کے بعد مسلم لیگ سنٹرل کومیٹی جو ہے پوری آل انڈیا مسلم لیگ نے انہوں نے علماء کرام کو سوال نامہ بنا کر بھیجا یعنی اب تھوڑی سی ان کو اور سمجھ آئی کہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم کومیٹی بنا دیں تو یہ دستور بن جائے گا انہوں نے بہت سارے علماء کرام کو سوال نامہ بھیجا اور ان سے پوچھا کہ سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے اسلام اس میں کیسے نافذ ہونا چاہیے میں اسلام آباد کی آرکائیوز میں بہت دفعہ گیا ہوں اور اسلام آباد کی آرکائیوز سے اب بھی رابطہ ہے دو جگہیں ہیں جہاں سے ہمیں مواد مل رہا ہے ایک آرکائیوز کا ڈپارٹمنٹ ہے باقائدہ وہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اس میں مصفدے وغیرہ پرانی فائلیں یہ وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور انہیں مرتب بھی کچھ کی ہوئی ہیں کچھ نہیں کی ہوئی ہیں اور دوسرا جو ادارہ ہے وہ نیشنل ڈاکومنٹیشن ونگ ہے یہ کیابنٹ ڈوین کا حصہ ہے اس میں جو کیابنٹ کے ساتھ خطو کتابت ہوتی رہی ہے اور جو ان کے پاس چیزیں آتی جاتی رہی ہیں وہ محفوظ ہیں اس میں سے کافی ساری چیزیں ہمیں ملیں لیکن یہ سوال نامہ نہیں ملا یہ سوال نامہ پھر مولانا مدودی نے اسی زمانے میں اپنے ترجمان القرآن میں چھاپا کہ مسلم لیگ کی طرف سے یہ سوال نامہ آیا تھا اور میں نے پاکستان کے بارے میں اپنی پہلے بھی رائے دے دی تھی اور اب بھی میری رائے وہی ہے اور اس سوال نامے کے میری طرف سے فلاں فلاں جوابات ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتدریج عمل جاری رہا کسی جگہ یہ عمل رکا نہیں یہ عمل کوئی آسان کام نہیں تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی پہلی رائے جو ہے وہ اتنی غلط بھی نہیں تھی یہ کام جو ہے وہ گہرائی تھی ان کے قانونی لحاظ سے ان کی سمجھ بودھ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی تو اس سوال نامے کے بعد جو ہے مسلم لیگ کی ایک رائٹرز کومیٹی ہوا کرتی تھی جو مسلم لیگ کے مختلف مزامین وغیرہ لکھتی تھی اس رائٹرز کومیٹی کے باقاعدہ ذمہ لگایا گیا اور اس کو نام دیا گیا کہ آپ لوگ مسلہ پاکستان پر چھوٹے چھوٹے کتاب چھے لکھیں مسلہ پاکستان یہ ایک عمومی نام تھا پاکستان کیوں بنا رہے ہیں کیسے چلے گا اسلام کی حصیت کیا ہوگی تعلیم کیا ہوگی تو ان کو کہا کہ یہ جو مسلہ پاکستان ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ کم از کم مسلم لیگ کی سطح پر سارے جانتے تھے کہ ہم کیوں بنا رہے ہیں ورنہ وہ تفصیل بتاتے کہ فلاں فلاں چیز پر لکھیں انہوں نے ایک لفظ جو استعمال کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو بالکل کلیئر تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس پر لکھنا ہے وہ کوئی بارہ کتاب چھے کوئی تیس صفحے کا کوئی پینتیس کا کوئی چالیس کا وہ اس وقت لوگوں نے لکھے نواب چودری خلیق الزمان نبی علیاء قتلی خان نبی اور لوگوں نے لکھے اور وہ سن انیس سو تین تالیس میں غالباً لاہور سے فروز سن سے شائع ہوئے اور پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ قائد آزم یونیورسٹی نے اس کا ایک جو ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان کو جمع کر کے ایک کتاب میں شائع کر دیا اس میں تعلیم کے بارے میں بھی لکھا گیا سیاسی عمل کے بارے میں بھی مذہب کے بارے میں بھی جتنی چیزیں ان کے ذہن میں تھیں کہ جو ملک ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے کون کون سے پہلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ابتدائی خاکے جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں تو یہ ایک کاوش ہو گئی چلتے چلتے پھر وقت اب تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور انگریز کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی اس سے پتہ یہ تو چل رہا تھا کہ پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ اور یہ ورڈ وار ٹو جب ہو گئی تو اس کے بعد یعنی عالمی جنگ دوسری اس کے بعد زیادہ واضح ہو گیا لیکن اس کے بعد انگریزی حکومت نے یہ بھی کوششیں شروع کر دیں کہ یہ اپنا کوئی نظام جو ہے وہ وضع نہ کر سکیں تو کیابنٹ مشن وغیرہ پاکستان بننے کے بالکل قریب آیا اور انہوں نے پابند کیا کہ تب آپ لوگوں کو ملک دیے جائیں گے جب آپ اپنا یہ ملک چلانے کے لیے ابتدائی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو جو ہے اس کو اختیار کریں گے اس کے بعد آپ کو اختیار ہوگا اس میں ترمیمیں کریں اپنا نیا دستور بنائیں جو کچھ بنائیں انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو کسی راہ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو ٹھیک ہے اور تمہاری مرضی ہے بدلنا ہوا تو بدل لینا تو بدلنے میں دیر لگتی ہے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جس کی عادت پڑ جائے اس عادت سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے اس کو ہم نے بطور دستور اپنا لیا پھر کانسٹوئٹ اسمبلی جو ہے جو دستور ساز اسمبلی ہے وہ بنانے میں اچھا خاصا گپلہ ہوا وہ گپلہ اس طریقے سے ہوا کہ وائس رائے نے خط لکھے گورنرز کو اور گورنرز نے ہر صوبے کو اس بات کا پہبند کیا کہ انیس سو چھالیس کے جو الیکشن ہوا ہیں ان میں جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے حلقوں میں ممبر شمار ہوں گے اور اپنے اپنے حلقوں میں اگر وہ ہندوستان میں آ رہا ہے تو ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر ہوں گے اور اگر وہ پاکستان میں آ رہا ہے تو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبر ہوں گے اس سے نقصان کیا ہوا کہ پاکستان کا اعلان ہوتے ہی لوگ جو کہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اب خلافت قائم ہو جائے گی اور پاکستان میں امن و امان ہو جائے گا اور وہ شوقین تھے اس بات کے اور وہ قربانیاں دے رہتے تو وہ دوڑ پڑے وہاں سے کہ ہم پاکستان چلتے ہیں اب ہم نے ہندوستان کیا کرنا ہے بہت بڑی ہجرت ہوئی یہاں سے لوگ جو ہیں بھاگ کے یہاں تو مسلمان آگے پتہ نہیں ہمارا کیا کریں گے حالانکہ قائد اعظم علامہ اقبال سارے قائدین بار بار کہہ رہے تھے کہ کسی کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہر ایک کا تحفظ کیا جائے گا اور یہ معایدے میں بھی شامل نہیں تھا کہ عبادی کا تبادلہ ہوگا لیکن اچانک کسی نے ایسی شرلی چھوڑی کہ وہاں سے عبادی ادھر بھاگ پڑی اور ادھر سے عبادی ادھر بھاگ پڑی اور اس میں ایسا ہوا کہ بالکل عبادی ہی تبدیل ہو گئے اب پاکستان کے علاقے جو ہیں اس میں مسلمان زیادہ ہو گئے جبکہ پہلے ان سیٹوں پر ہندو کامیاب ہوئے تھے کیونکہ ہندو اکثریت کے علاقے تھے اب وہ مسلمان اکثریت کے علاقے ہو گئے معاجرین کے آنے کے بعد معاجرین کی سیٹلمنٹ پر دیر لگی تو وہ پھر ایک یہ مسئلہ بھی رہا کہ ہم ان کو کہاں شمار کریں کہ کس صوبے کے ہوں گے کس جگہ کے ہوں گے کس حلقے میں آئیں گے یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا تھا لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ کافی سارے مجھے یاد نہیں دس گیارہ بندے شاید ہندو جو ہیں وہ اس میں اسمبلی میں موجود رہے مسلمانوں کو اس پہ کوئی اتراز نہیں تھا لیکن یہ انڈین نیشنل کانگریس کے باقاعدہ ممبر تھے اور جب بھی قرارداد مقاصد کی جب بات ہوئی اور دستور بنانے کی بات ہوئی انہوں نے ہر بات پہ اس کی مخالفت کی صرف قرارداد مقاصد پہ نہیں بلکہ یہ جب قرارداد آئی کہ محمد علی جناہ کو رسمی طور پر سرکاری طور پر قائد آزم لکھا اور پڑھا جائے وہ کاغذات میں انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے جناہ تو بڑے اچھے لیڈر ہیں ہمارے دوست ہیں ہم انہیں جانتے ہیں لیکن اس کی کیا ضرورت ہے مخالفت کی لیکن ظاہر ہے مسلمانوں نے اپنا کچھ نہ کچھ تشخص بنانے کے لیے کوئی علامات تو ہوتی ہیں نا اللہ تعالی نے بھی شاعر اللہ تو بنائے ہوئے ہیں تو ملک کے لیے بھی چیزوں کی ضرورت تھی اسی طرح ملک کے لیے جھنڈے کی ضرورت تھی جب جھنڈہ آساملی میں لائے گیا تو اس کی بھی انہوں نے مخالفت کر دی کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس کے لیے اچھا خاصا مسئلہ جو ہے وہ بنا رہا پھر قائد آزم کی صحت وغیرہ کے مسائل بھی تھے اور یہ جو انیس سو پینتیس کا ایکٹ ہے اس کو تو سارے مسلمان رد کر چکے ہوئے تھے اس کے تحت جو ہے وہ چلنا پاکستان شروع میں چلنا شروع ہو گیا اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جو ایکٹ تھا اس کے تحت ملک کا سربراہ جو ہے وہ بائسرائے ہوا کرتا تھا اس کا سربراہ گورنر جنرل ہوا کرتا تھا پھر بعد میں اس کا سربراہ صدر نہیں ہوتا تھا گورنر جنرل جو ہے وہ جواب دے تھا کس کو ملکہ اس کو شاہ برطانیہ کو پہلے شاہ تھا پھر ملکہ ہو گئی تو وہ اپنا جو حلف تھا وہ بھی انہی کے لئے اٹھانے کے پابند تھے تو قائد آزم کا حلف جو ہے انہی کے مطابق ہوا لوگ اتراز کرتے ہیں اس کے اوپر لیکن حالات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کن حالات میں یہ کام کیا جاتا رہا قائد آزم کی گیارہ اگست کی تقریر ہے ایک گیارہ اگست کی تقریر بہت مشہور ہوئی اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد آزم نے سیکولر ریاست کا اعلان کر دیا بڑی زیادتی کرتے ہیں قائد آزم کی پچھلی تقریریں اگر میں سنانے بیٹھ جاؤں تو وہ تو پھر ہمارے دو تین دن لگ جائیں گے قائد آزم نے جو گیارہ اگست کو عیسائی وغیرہ تھے وہ تڑپ رہے تھے کہ ہمارا بنے گا کیا ادھر جائد آ دیں ادھر جائد آ دیں اور کراچی کی شہر میں گلیوں میں سڑکوں پہ انہوں نے لوگوں کو ایسے پریشان پھرتے دیکھا تو انہوں نے ان کو تسلید لائی کہ ہم تو آپ کے مذہب کو تو ہم کچھ نہیں کہنے والے ہیں آپ آزاد ہیں یہ ملک آزاد ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جو آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں اور ایسا وقت ایک آ جائے گا کہ سارے کے سارے پاکستانی شمار ہوں گے آپ لوگ سارے کے سارے پاکستان میں رہ رہے ہوں گے اور پاکستان میں کام کر رہے ہوں گے اور سارے کے سارے آپ ایک جیسے ہوں گے اچھا یہ تو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس جو ہے تقریر کے آخری جملے نہیں بیان کیا جاتے ہیں وہ آخری جملے یہ تھے قائد آزم نے کہا کہ اب کانسٹوئنٹ اسمبلی جو بن گئی ہے یا دستور ساز اسمبلی دستور تو بنانا اس کا کام ہے مجھے تو نہیں پتا آپ کیسا بناتے ہیں اور اس سے پہلے قائد آزم نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب اکثریت مسلمانوں کی ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا تو اس تقریر میں قائد آزم نے یہ کہا کہ ایک بات میں آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ اتنا امن و امان دستور کے ذریعے قائم ہو کہ لوگوں کے عقائد کی اور ان کے دین کی حفاظت ہو اور ان کے مال و جان کی حفاظت ہو بنیادی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے مدینہ کی ریاست میں یہی تھا بنیادی طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی پھر جب انتقال اقتدار ہوا ہے جب لارڈ میکالے لارڈ کون سے تھے لارڈ موڈ بیٹن بھی آئے تھے انہوں نے اقتدار منتقل کرنے کے لئے تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا وہ شوشہ یہ تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے تو اس وقت غالباً اکبر آزم کی حکومت تھی اور اکبر آزم جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان تھے اور بہت زیادہ ان کا خیار رکھتے تھے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ مصر جناح اور اس کی حکومت جو ہے وہ بھی اقلیتوں کے ساتھ اسی طرح خیار رکھے گی اور اسی طریقے سے چلائے گی تو ہمارے ہاں تو اکبر آزم بدنام ہیں کہ انہوں نے دینِ الٰہی بنا دیا اگرچہ اس پہ تحقیقات نئی بھی ہو رہی ہیں تو قائد آزم نے جب جوابی تقریر کی وہ سننے والی ہے وہ پڑھنے والی ہے قائد آزم نے کہا کہ جناب لارڈ صاحب آپ نے جو فرمایا کہ اکبر آزم نے ایسا کیا تو میں آپ کے لئے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کے لئے ہمارے لئے بنیاد یا دلیل اکبر آزم نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھ کر ہم ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور کسی کو دیکھ کر نہیں کرتے اور پھر لمبی تاریخ بیان کی خلفاء راشدین کے دور میں اس کے بعد مسلمان جہاں جہاں بھی گئے مسلمانوں نے نہ صرف ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا بلکہ ان کے ساتھ احسان سے پیش آئے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے ہم اسی طرز پہ ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو ان کا وہ ذہن جو ہے صاف کر دیا جو گیارہ آگست والی تقریر کا کہا جاتا ہے کہ سیکولر ہو جائے گی اور کوئی ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا ایسا ہو کیسے سکتا ہے اس طرح تو ہو بھی نہیں سکتا تو اقلیتوں کا معاملہ جو ہے وہ قائد آزم نے یہاں پہ تیہ کر دیا لیکن وہ زیادہ عرصہ نہ رہ سکے ان کا انتقال ہو گیا تو ابھی چلانا ہے یہ نماز پڑھنی جی نہیں اگر پانچ سات منٹ ہے تو پھر میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ سوال و جواب آ جائیں گے تو قائد آزم نے دستور کے بارے میں یہ بنیادی ہدایت دے دی تو کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مولانا مناظر آسن گلانی نے اسی طرح کی تجویز پیش کی تھی کہ اسی طرح کا دستور ہو کہ سب سے پہلے امن و امان دیا جائے سب سے پہلے لوگوں کو عدل اور انصاف فرام کیا جائے اور مولانا دریابادی کی بات جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے خاکا دیا تو اس طریقے سے قائد آزم نے یہ بتا دیا اب ہم مولانا دریابادی کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو انہوں نے خاکا دیا تھا وہ کیسا تھا اس خاکے کے اندر پہلا چپٹر یہ تھا کہ قرآن مجید کا متعلق کر کے ہم یہ طے کریں کہ انسان کی کیا کیا حیثیتیں بیان کی گئی ہیں گویا کہ انسانیت بیسٹ دستور جو ہے وہ بنوانا چاہتے تھے قرآن مجید کی حیثیتیں بہت سی بیان کی گئی ہیں ان میں سے عبد بھی ہے ان میں سے خلیفہ بھی ہے ان میں سے تدبر کرنے والا بھی ہے اور انسان کی بہت ساری صفات ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں موزنہ یہ چاہتے تھے کہ ان سب کو جمع کر کے تو پھر ہم یہ رکھے کہ اس کے اندر کیا صرف مسلمان آتے ہیں یا مسلم اندو عیسائی سارے جو ہے انسان آتے ہیں تو ہم حکومت میں کم از کم ان سب کو تحفظ دو ہم نے فرام کرنا ہوگا دوسرا باب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ حکومت عادلہ کا ہوگا حکومت عادلہ کا بھی مطلب یہی تھا کہ عدل تو سب کے لیے ہوگا مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں پھر اس کے بعد کے ابواب میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے اسلام کیسے چلے گا اور وہ اسلام پہ کیسے عمل کریں گے اس کے ابواب جو ہیں وہ اس کے بعد شامل کیے ہیں ایک اور چیز کا صرف ذکر کرتا ہوں پاکستان سے پہلے جو ہوئی ایک شخص تھے جو یہودی سے مسلمان ہوئے ان کا انگریزی میں نام تھا یا ان کی اپنی زبان میں لیپورڈ یا لیپرڈ آپ کہہ لیں ویس لیپرڈ ویس وہ انیس سو چھبیس میں مسلمان ہوئے بالدین ان کے یہودی تھے آسٹریا کے رہنے والے تھے جرمنی میں مسلمان ہوئے صحافت کاروبار کرتے تھے اور خلیج جو عربی خلیج ہے اس کے اندر صحافت کا کام کرتے رہے اور وہ پھر جو ہے سعودی عرب چلے گئے سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز نے ان کو بیٹوں کی طرح رکھا کافی ساری اولاد تھی شاہ عبدالعزیز کی ماشاء اللہ ابھی تک چل رہی ہے آخری بیٹا ان کا وہ ہے یہاں پہ حکمران ہے اور بعد میں آپ دوسری نسل میں جا رہی ہے شاہ فیصل کے وہ ہم عمر تھے انہی کے ساتھ زیادہ ان کی دوستی تھی تو ان کی تعلیم عربی وغیرہ کی وہیں ہوئی دین انہوں نے وہیں سیکھا سعودی عرب میں رہ کے انیس سو بتیس میں وہ آئے ہیں ہندوستان اور علامہ اقبال سے ملے ہیں علامہ اقبال نے جب گفتگو کی ان کے ساتھ تو علامہ اقبال نے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں کہنے لگے کہ میں دیگر اسلامی ممالک میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں اسلامی ممالک کو ظاہرہ نینے مسلمان ہوئے تھے تو علامہ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس مسلم معاشرے کی تعمیریں نہ ہو کی جائے تو آپ ہمارے ساتھ اس مسئلے میں مدد دیں اور یہیں رہیں آپ کہیں نہ جائیں انہوں نے ان کی بات مان لی وہ خود لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کہنے پر پھر میں رک گیا علامہ اقبال کا ایک خط ملتا ہے انہوں نے اورینٹل کالج لاہور کے انتظامیہ کو لکھا شیخ محمد عصد بڑے اچھے عربی دان ہیں ان کو عربی کا استاد رکھ لیا جائے تو شیخ محمد عصد ان کا نام علامہ اقبال نے رکھا بڑا پیار کرتے تھے ان کے ساتھ محمد عصد نے عرفات کے نام سے ایک رسالہ نکالا ورڈ وار ٹو جب ہوئی تو انہوں نے جرمن قرار دے کے گرفتار بھی کر لیا گیا اور ان کا پریس وغیرہ ضبط ہو گیا اور بہت سارے مسفدے ان کے ضائع ہو گئے انہوں نے بہت سارا کام جو ہے وہ کیا ہوا تھا ان کا عرفات رسالہ جب دوبارہ جاری ہوا جولائی انیس سو سنتالیس کا جو پرچہ ہے اگست انیس سو سنتالیس کا نہیں نکلا کیوں چھٹی کی اس وجہ سے کہ پاکستان اور انتقال اقتدار اور یہ سلسلہ تھا جولائی والے پرچے میں انہوں نے ٹو ورڈ این اسلامی کانسٹیوشن تو ایک اسلامی دستور کی طرف یعنی ہم جانا چاہتے ہیں اس کے لئے کئی ساری تجاویز دیں کہ کیسا دستور ہونا چاہیے وہ ایک اچھا خاصا تفصیلی مضمون ہے الگ بیان کرنے کے قابل ہے پھر پاکستان جب بن گیا پاکستان بننے کے بعد فوراً ادارہ قائم کیا گیا دپارٹمنٹ آف اسلامی ریکنسٹرکشن یہ ہمارا کل کا مضمون ہے اس لئے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے وہ جو رسالہ ان کا نکلتا تھا وہ اب سرکاری رسالہ قرار پایا اور اس ادارے کا وہ آرگن یا اس ادارے کا ترجمان بن گیا بدقسمتی سے ایک ہی ایشو نکل سکا نہ علمائے کرام نے برداشت کیا اسد کو اور نہ آس پاس کے لوگوں نے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ باہر سے آیا ہوا ایک بندہ ہے نہ اس کی کوئی برادری ہے نہ اس کا کوئی جاننے والا ہے تو پھر یہاں تو برادری سسٹم اور مسائل اور اس طرح کی چیزیں تھی ان بیچاروں کو بعد میں بھگا دیا لیکن وہ کل بات کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ دستور کا دوسرا حصہ جو ہے انہوں نے 1948 والے پرچے میں شائع کیا پہلے صرف انگریزی میں شائع ہوتا تھا لیکن 1948 کی مارچ میں اردو میں بھی شائع ہوا اور انگریزی میں بھی شائع ہوا اس میں انہوں نے پورا ایک دستور کا خاکہ جو ہے وہ دے دیا ہے انشاءاللہ ہماری ایک مستقل کتاب جو ہے وہ علامہ اسد کے دستوری تصور اور دستوری خاکے کی اوپر آئے گی یہی چیزیں اس وقت میرے ذہن میں تھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے پہلے جو ہیں وہ کیا ایک دامات ہوئے ممکن ہے سوال و جواب میں کوئی اور چیزیں نکل آئیں تو اسے اگلا حصہ انشاءاللہ کل آئے گا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر